ہیلو ایفریوان ویلکم بیکٹو مائن نیو ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ساتھ مارکٹ سے بھی اچھی رسمل آئی ہے آپ گھر پہ بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں کم سے کم انگریڈنس کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتی ہیں اور یہ مارکٹ سے بھی کہیں زیادہ یمی اور کہیں زیادہ ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتی ہے کچھ ٹپس این ٹرکس ہیں جو ہلوائی اس میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس ٹپس این ٹرکس کو فالو کر لیں گے نا تو پھر آپ کس طریقے سے چھینہ بنانا ہے کس سمیہ چھینے کو فارنا ہے کس چیز سے چھینے کو فارنا ہے کیسے اس کی ملک کو تیار کرنا ہے کس طریقے سے اس کے چھینے کی بالز بنا کے تیار کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں اگر اسے آپ فالو کر لیتے ہیں نا تو آپ کی رسمل آئی بھی بلکل ہلوائی جیسی بن کر کے تیار ہوگی یا پھر یوں کہیں کہ اس سے بھی زیادہ اچھی بن کر کے تیار ہوگی تو چلے پھر مارکٹ سے بھی اچھی رسمل آئی آج گھر پہ بنا کر کے تیار کرتے ہیں گھر کے انگریڈینس کے ساتھ تو اس رسمل آئی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کک ٹپ پہ رکھیں گے ایک پین یا کڑھائی اس پہ ہم آٹ کریں گے ایک لیٹر کے قریب فل فٹ ملک تو یہ میں نے فل فٹ ملک لے لیا ہے اسے ایک لیٹر کے قریب لیا ہے میں نے آپ چاہیں تو دودھ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اب اسے ہمیں کیا کرنا ہے اسے اچھے سے گرم کرنا ہے تو لگ بگ جب دو سے تین منٹ ہمارا دودھ اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم شگر آئیڈ کر دیں گے تو میں نے ایک لیٹر کے قریب دودھ لیا ہے تو اس میں لگ بگ ہم ڈیڑھ سو گرام کے قریب چینی آئیڈ کر دیں گے اگر آپ جیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ چینی تھوڑی بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے ڈیڑھ سو گرام کے قریب اس میں شگر آئیڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے شگر آئیڈ کر دیا اور اسے کنٹینیو سٹر کرتے رہیں گے تاکہ یہ پین میں نیچے چپ کے نہیں تو اسے لگاتار چلاتے رہیں گے تاکہ شگر جو ہے وہ دودھ کے ساتھ اچھے سے ڈیلوٹ ہو جائے اور اس طریقے سے اسے چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے سے تلی میں چپ کے بھی نہیں اب جب ہمارا چینی اور دودھ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس سٹیج پہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیسر تو یہ جو رس ملائی کا جو دودھ ہے وہ بہت ہی فلیور فل ہوتا ہے بہت ہی زیادہ یمی اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس میں کیسر کا استعمال تھوڑا زیادہ کیا جاتا ہے تو لگوکہ پندرہ سے بیس دھاگے اس میں ہم کیسر آئیڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں کیسر آئیڈ کر دیا ہے اب کیسر کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بڑے چمچ کے قریب الائچی پاوڈر بھی آئیڈ کر دیں گے کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ جو رس ملائی کا ملک ہوتا ہے بہت ہی فلیور فل ہوتا ہے اس میں بہت ساری اچھی چیزیں جاتی ہے ڈرائی فروٹس کیسر اور ساتھ میں الائچی پاوڈر تو اس میں ایک بڑے چمچ کے قریب الائچی پاوڈر آئیڈ کر دیں اس طریقے سے میں نے پستہ کو بارک بارک چاپ کر لیا ہے اسے بھی ہم اسی سٹیج پہ مطلب دو سے تین منٹ جب ہم دودھ کو گرم کر لیں گے اسی سمیں ہم اس میں پستہ بھی ایڈ کر دیں گے تو میں نے پستہ کو بارک چاپ کر لیا تھا اور یہ بادام ہے جسے میں نے اس طریقے سے کترن میں کٹ کر لیا ہے اور اسے بھی اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے بھی بارک بارک چاپ کر سکتے ہیں اور اسے بھی اس میں ہم ٹرانسفر کر کے اور ان سب کو ہمیں بارک سے پندرہ منٹ تک اچھے سے کک کرنا ہے تاکہ جو الائچی کا فلیور ہے وہ دودھ کے اندر اچھے سے آ جائے کیسر کا کلر اور فلیور جو ہے وہ دودھ کے اندر اچھے سے آ جائے اور ہم نے جو ڈرائی فروٹس آئیڈ کر دیا وہ بھی بلکل نرم اور سوفٹ ہو جائے اور اس کا بھی فلیور اور ٹیسٹ جو ہے وہ دودھ کے اندر بہت ہی اچھے سے گھل کر کے مکس ہو جائے تو بس اسے کل میں لاکر کے 12 سے 15 منٹ کک کرنا ہے اسے ہمیں بہت گاڑھا نہیں کرنا اگر اسے آپ بہت زیادہ گاڑھا کر دیں گے تو جب اس میں ہم چھینے کے بالز کو ٹرانسفر کریں گے تو اس کے اندر جوز جو ہے وہ اندر نہیں جائے گا تو اسے نہ بہت گاڑھا کرنا ہے اور نہ ہی اسے بہت پتلا رکھنا ہے اسے 12 سے 15 منٹ تک میڈیم فلم پر اچھے سے کک کرنا ہے تاکہ ان ساری چیزیں جو ڈرائی فروٹس لائچی پاوڈر اور کیسر ہم نے ڈالا اس کا کلر اور فلیور اس ملک کے اندر اچھے سے آ جائے تو کل ملا کے 12 سے 15 منٹ جب آپ اسے کک کریں گے اس کے ہاتھ فلیم کو آف کر دیجے اور اس ملک کو ہمیں اچھے سے چلڈ اور تھنڈا کرنا ہے کیونکہ رس ملا ہی ہمیسا تھنڈی ہی کھانے میں اچھی لگتی ہے تو جب آپ 10 سے 12 منٹ کک کریں گے تو آپ دھیرے دھیرے دیکھیں گے کہ ہمارے جو دودھ کا کلر ہے وہ کیسر کی وجہ سے دھیرے دھیرے یلو یا پھر کیسری کلر کا ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ کیسر کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا یلو کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس سے یہ رس ملائی کا کلر اس میں آ جائے گا تو میں نے یہاں پہ کیسر ایڈ کر دیا ہے اور اسے جب آپ 12 سے 15 منٹ تک کک کریں گے تو اپنے آپ دودھ کا کلر ہلکا یلو ہو جائے گا کیسر کے کلر کا تو بس 12 سے 15 منٹ اسے اچھے سے کک کرنا ہے اس کے بعد آر ہو چکا ہے تو اس کے لئے اسے فریز میں یا پھر فریزر میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دے لگوک بھی سے 15 منٹ کے لئے تو چلے پھر آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے پروسس میں تو اس کے لئے میں نے ککٹو پہ رکھا ہے ایک پہنیا کڑھائی اب اس میں ہم کیا کریں گے دودھ ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے فل فٹ ملک لیا ہے اور اسے ہم نے ایک لیٹر کے قریب لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ یا کم لے سکتے ہیں اب ہم اس کا چھینہ بنا کر کے تیار کریں گے تو اس اسٹیج پہ فلیم ہمارا ہائی رہے گا ہائی فلیم پہ اس دودھ کو ہمیں اچھے سے گرم کرنا ہے بلکل دودھ کو اچھے سے گرم کر لے اور گرم کرنے کی بعد ہی اس کا ہم چھینہ بنا کر کے تیار کریں گے تو کل ملا کر ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور ہمارا دودھ جو ہے بلکل پوفک طریقے سے گرم ہو جائے گا لیکن اس اسٹیج پہ اس میں ہمیں کوئی بھی کھٹاس نہیں ڈالنا اگر آپ اس اسٹیج پہ ڈال دیں گے کچھ بھی اسے پاڑنے کے لیے چھینہ بنانے کے لیے تو ہمارا جو چھینہ ہے وہ بہت ہی زیادہ چوئی بن کے تیار ہوگا تو بس فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس دودھ کے ٹیمپریچر کم ہونے کا ویٹ کرنا ہے مطلب یہ دیکھیں اس طریقے سے جب سٹیم آنا بند ہو جائے لیکن دودھ گرم ہو اس اسٹیج پہ ہم وینیگر میں پانی ایڈ کر کے مطلب آدھا وینیگر آدھا پانی کو دو سے تین بیچز میں اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تو میں نے دو سے تین بیچ میں اسے ایڈ کیا ہے وینیگر اور پانی کو پہلا بیچ میں نے ڈال دیا ہے تو لگ بھگ دو چمچ کے قریب اس میں وینیگر ڈالا تھا اور دو سے تین چمچ کے قریب اس میں پانی ایڈ کر کے دیرے سے میں نے اس دودھ کے اندر اسے ٹرانسفر کر دیا ایک سے دو بار اسے اچھے سے چلائیں گے اور اس کے بعد واپس سے دوبارہ ہم وینگر والا پانی اس میں ایڈ کریں گے دوبارہ جب اس میں ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے دیرے دیرے مارا دودھ جو ہے اچھا سے فٹنا شروع ہو جائے گا مطلب چھینہ بننا شروع ہو جائے گا تو دوبارہ یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں ہمارا چھینہ جو ہے وہ پوفیک طریقے سے بن کر کے تیار ہو جائے گا اس میں سے چھینہ الگ ہو جائیں گے اور پانی جو ہے بالکل الگ ہو جائے گا سیپریٹ ہو جائے گا تو کچھ اسی طریقے کا چھینہ ہمیں چاہیے رس ملائی کے رس گلے کو بنانے کے لیے اب جب چھینہ بن کر کے اچھے سے تیار ہو جائے تو اسے کسی ململ کے کپڑے میں چھان لیں اسے پانی سے ایک سے دو اور واش کر لیں اور اسے تھنڈا کر لیں تو یہ دیکھیں ہمارا چھینہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے دھیان یہ رکھنا ہے کہ اسے بالکل رائے نہیں کرنا اس کے اندر تھوڑا بہت موشر ہونا بہت ضروری ہے تو بس اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے اسے اچھے سے کرمبل کر لیں اور اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی والے حصے سے اسے اس طریقے سے مسلے زیادہ دیر نہیں مسلنا ہے تاکہ اس کا گھی نکل جائے اسے ہمیں کیول پانچ سے چھ منٹ کے لیے مسلنا ہے اور یہ دیکھیں جو اس کے اندر دانے دار ہوتا ہے اسے اچھے سے چکنا کر لینا ہے اب اسے مسلنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے لگ بھگ آدھے چمچ کے قریب میدہ تو یہ میں نے میدہ ایڈ کر دیا ہے جس سے بائنڈنگ میں آسانی ہوگی تو آدھے چمچ کے قریب اس میں میدہ ایڈ کر دیں اور میدے کو بھی اس چھینے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ہمیں بالس بنا کر کے تیار کر لینا ہے تو سب سے پہلے میدے کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس کے یہ دیکھیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے بالز بنانے ہیں کیونکہ جب ہم اسے اچھے سے سٹیم کریں گے اچھے سے اسے پانی میں پکائیں گے تو یہ بالز بالکل ڈبل ٹریپل سائز کے ہو جاتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بالز کو بنانے کے بعد اسے اس طریقے سے اپنے ہتھیلے میں لے کر دبا دے تاکہ یہ بالکل رسملائی کا شیپ لے لے تو اس طریقے سے دبا لے اور اس طریقے سے اپنے سارے بالز کو پرس کر کے بنا کر کے ریڈی کر لے چلیے ایک پین لے لیتے ہیں پین میں آئڈ کریں گے لگ بگ 6 سے 7 گلاس کے قریب پانی لگ بگ ڈیل لیٹر کے قریب پانی آئڈ کر دیں گے اور اس میں 100 گرام کے قریب ہم شگر آئڈ کریں گے چینی کو 100 گرام آئڈ کرنا ہے اور لگ بگ ڈیل لیٹر کے قریب اس میں پانی آئڈ کریں گے ہلکے مٹھاس ہونی چاہیے بس اسی چیز کا دھیان رکنا ہے اس کی ہمیں کوئی چاشنی نہیں بنانی جب ہمارا چینی پانی میں اچھے سے گھل جائے تو اس میں ہم نے جو بالز بنا کے تیار کیا تھا چھینے والا اسے ہم ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے ڈھکتے ہوئے اور ہٹاتے ہوئے ہمیں کل ملا کر کے لگ بھگ پچیس منٹ تک کک کرنا ہے اگر آپ کم کک کریں گے تو یہ اندر سے جالیدار نہیں بن کے تیار ہوں گے تو اسے لگ بھگ بیس سے پچیس منٹ تک کک کرنا مطلب میکسیمم اسے ٹوئنٹی فائی منٹ کک کریں اور ایسے اسے آپ چاہیں تو بیس منٹ بھی کک کر سکتے ہیں جیسے آپ اسے ڈھکڈھک کر کے کک کریں گے تو اس کے سٹین کے اندر مطلب جو جھانگ ہے اس کے اندر یہ اور اچھے سے بالز جو ہیں وہ بڑے ہوتے چلے جائیں گے تو دو منٹ دو سے تین منٹ اسے ہمیں ہائی فلیم پہ رکھنا ہے اس کے بعد اسے میڈیم فلیم پہ ہمیں کل ملا کر بیس سے پچیس منٹ تک اچھے سے اسے اس طریقے سے پکا لینا ہے اب دیکھیں گے کہ دیرے دیرے ہمارے جو چھینے والے بالز ہیں اس کا سائز بلکل ڈبل ہوتا چلا جائے گا تو لگ بگ پچیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارے جو چھینے کا سائز ہے بلکل یہ دیکھیں بہت ہی بڑے سائز کے ہو جائیں گے جب تک ہمارے چھینے کا بالز جو ہے وہ چاشنی کے اندر اچھے سے پک رہے ہیں دوسری طرف ہم کیا کریں گے تھنڈے پانی کا بال تیار کر لیں گے کیونکہ جیسے ہی ہمارے یہ چھینے کا بالز اچھے سے پک جائے گا تو اس سے ہمیں اس تھنڈے پانی میں ٹرانسفر کرنا ہے تو لگ بگ بیس سے بائیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے جو چھینے کا بالز ہے وہ بلکل اندر سے بھی نرم اور سوفٹ بن کر کے تیار ہوگا مطلب یہ جالی دار اندر سے ہوگ چکا ہے اور یہ بلکل سائز میں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے نکال کر کے سیدھے اس تھنڈے پانی کے باؤل کے اندر اسے ٹرانسفر کر دے تاکہ ہمارا جو یہ رسگلہ ہے مطلب رس ملائی کا جو رسگلہ ہے وہ اچھے سے شیپ لے لیں اسے دس منٹ کے لئے اسے تھنڈے پانی میں ہی چھوڑ دیں گے اب آپ اسے پریس کرو گے تو دیکھو جتنی جالیاں ہوتی ہے اس کے اندر پانی بہت اچھے سے ایبزورب ہو جاتا ہے اب اسے پریس کرنے کے بعد ہم نے جو ڈرائی فروٹ کے جو ملک بنا کر کے تیار کیے تھے کیسر والا ملک بنا کر تیار کیا تھا اس کے اندر اسے ٹرانسفر کر دیں گے اسے اچھے سے پریس کیجئے گا تاکہ اس کے اندر سے جو پانی ہے وہ بالکل نکل جائے یہ اچھا اور جالیدار بن کے تیار ہوا اسی بات سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر لگ بھگ ایک سے ڈیر چمچ یہ قریب پانی بھرے ہوتے آپ اسے پریس کریں گے تو سارے پانی باہر نکل جائیں گے اور پھر جب آپ اسے اس کیسر والے ملک کے اندر ڈالو گے تو یہ اچھے سے سوک کر لے گا تو بس اس طریقے سے پریس کر دیجئے پانی کو باہر ریموف کر دیجئے اور اس کیسر والے دودھ میں اسے ٹرانسفر کر کے اور لگ بھگ دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے اچھے سے چلٹ کر لیجئے اور چلٹ کرنے کی بعد ہی اسے آپ سرف کریں تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اور جالیدار بنی ہے بس اس طریقے سے سارے رس ملائی کو آپ اس رس کے اندر ڈپ کر دیں اور اسے اچھے سے تھنڈا کریں اور تھنڈا تھنڈا یہ دیکھیں اس طریقے سے سرف کیجئے دیکھیں کتنی فولی فولی اور بلکل پوفیکٹ ہلوائی جیسی بن کے تیار ہوئے ہیں